موسیقی موسیقی اسی طرح حدیث کے حوالے سے حسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مجتم و رمضان و قامو ایمان و احتسان بن مفیر الہمان تقدمہ من دموی ترجمہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور عجل کی نیت سے رمضان کے رسے رکھے اور راتوں کو قیام کیا اس کے تمام رخماق کر دیے جائیں گے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی پر لیکی پر اللہ تعالیٰ درس گناہ سے لے کر ساتھ سو مناتر سواب دیتا ہے لیکن جو شخص روزہ رکھتے ہیں اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے اور اس کا عجل جتنا چاہے میں دنگا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما ہے جس شخص نے کسی روزہ دار کو افتاری کروائے اس کے تمام صلی اللہ ماف کر دیے جائیں گے اور وہ خود کو جھنم کی آگ سے بجائے دے اور اس کو بھی روزہ دار جتنا سواب دے جبکہ روزہ دار کے سواب میں کوئی کمیٹ نہیں رہا تھی میں آج آپ کو روزہ کے مقاصد اور اس کے عمری زندگی پر اثرات بتاؤں گا روزہ کے مقاصد نمبر ایک تقوی کا حصول نمبر دو نفس پر قابو نمبر تین نیکی کا ذوق نمبر چار بدی سے نفرت نمبر پانچ اپنی خودپسندی کا محصر علاج نمبر چھے بے چارتی کا احساس روزہ میں دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے روزہ سے پناہ تو عیسیٰ کی سفات پیدا ہوتی ہے رب جانل وارک و نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں مواساتو و مدسالی کا محیرہ کرا دیا ہے روزہ انسان کی قومی اگاندر کے فروغ کا سبب بنتا ہے روزہ صحیح کی جسمانی کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے روزہ انسان کی انفرادی اور استعمائی یوں خوبیوں کے فروغ کا سبب بنتا ہے